رحیم سورة الكافرون مکیہ قل کہہ دیجئے یا ایوہ الكافرون اے منکرو کافرو لا نہیں عابدو میں عبادت کرتا ما تابدون جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا اور نہ انتم تم عابدون عبادت کروگے ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی کہ نبی علیہ السلام کے پاس ولید بن مغیرہ نام یاد رکھنا ہے کافر تھا یہ لشکر لے کر کافروں کا ولید بن مغیرہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگا کہ ہمارے علاموں کو بتوں کو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو برا بلا نہ کہا کرو تو اس چیز سے باز آجو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کہنے لگا ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو اگر آپ ہمارے علیہوں کو برا بلا کہنے سے چلو نہیں تو آپ اس طرح کرو کہ آپ ہمارے علیہوں کی عبادت کیا کرو ایک سال تو ایک سال ہم تمہارے علیہوں کی عبادت کیا کریں ہمارے پاس ساتھ مکمکہ کر لو تو نبی علیہ السلام جو ہے ان کی بات سن کے اران رہ گئے عام آدمی جو مسلمان ہم ہیں الحمدلہ اہل تحید والا وہ کبھی بھی گوارہ نہیں کرے گا کہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرے تو وہ پھر پیغمبر ہے نبی اللہ تعالی نے قرآن کی یہ صورت نازل فرما دی کہ میرے محبوب ان کافروں کو منکروں کو کہہ دو کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرو جو کہ تم اپنے علاؤں میں مگن انہوں نے کہہ دیا تھا نا صاف صاف ہم اپنے عباوہ جدا کا دین کو نہیں چھوڑ سکتے آپ نے فرمایا جس طرح تم اپنے عباوہ جدا کی دین پر پکے ہونا نہیں چھوڑ سکتے تو میں اپنے خدا کی پیروی پروردگار کی جو توحید ہے اس کی عبادت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا ایک سکنٹ کے لئے یہ بھی نہیں تم سال کی بات کرتے ہو یہ اس وقت قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے توحید پر موت آئے توحید پر آمین و ما توفیق اللہ